بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام خالد امہ ہے اور آج میں آپ کو انگلیش اور اردو دونوں میں بول کر انیس و اکتر کی جنگ کے مطلق جب انڈیا نے مشیق پاکستان کے اوپر حملہ کیا اس میں ہندوستان بھارت کو کیا کیا ہمارے پر ایڈوانٹیج تھا شروع سے گڑائک سے پہلے سب سے پہلے ایک آج میں نے پوسٹ لگائی تھی فوق آف وار فوق آف وار کیا ہوتا ہے فوق آف وار کیا ہے اس کا مطلب ہے جنگ کے دوران اور جنگ سے پہلے دشمن کے پلان دشمن کی پوزیشن دشمن کی فوجوں کی پوزیشن دشمن کے توپانے کی پوزیشن دشمن کی اگلے مورچوں کی پوزیشن دشمن کے رزرو فوج جو ہے وہ کہاں بیٹھی بھی ہے ان کی پوزیشن دشمن کہاں سے جوابی عملہ کر سکتا ہے دشمن کہاں سے نئی دفاعی پوزیشن اختیار کر سکتا ہے کس لائن پر دشمن کو رسد پہنچانے کے کون کون سے طریقے ہیں کون سی سڑکے ہیں کون سے راستے ہیں کون سے آبی راستے ہیں یہ تمام انفرمیشن اور انٹیلیجنس جو ہے لڑائی میں آپ کو اس کے مطلق بلکل سوفی صدی بلکل کلیر نہیں ہوتا اور اس کی ایک مثال ہے انیس سو پینسٹھ کی لڑائی میں انڈیا کو بلکل نہیں پتا تھا کہ ہماری فوج لاہور سیکٹر میں آگے آئی بھی بھی ہے یا نہیں آئے یہاں سے ان کو ایک اطلاع دی گئی تھی جو کونسلیٹ تھا ایک کسی مرکہ کہ بھائی پاکستانی فوجی ابھی بھی گیریزن میں لہور گیریزن میں تب ہی انڈیا انکریج ہو اٹیک کرنے کے لیے پھر بھی یہ بی ار بی کے اوپر آکر رکھ گئے اگر ان کو پتا ہوتا کہ ٹوٹل چھے کمپنیاں پورے ٹن ڈویجن سے چھے کمپنیاں ایک کمپنی میں ڈیر سو آدمی ہوتے وہاں پوزیشن میں ہیں اس کا مطلب بہت بڑا وقفہ یا گیپ ہے ان کی پوزیشن میں تو انڈیاں اگر دل رکھتے تو وہ کسی ایک جگہ سے تھوڑا سا ریکونسسنس کر کے کروس کر جاتے پی ار پی کو لیکن انہوں نے کی ڈرتر اور رک گیا اس میں ہماری اور بٹیلنز بھی آگئی اور ان کو چھے ستمبر میں پوری طرح مار پہلے دل اسی طرح سیالکورٹ سیکٹر میں چوینڈا کے محاظ پہ سب اٹیک جو تھے وہ فرنٹل تھے سب اٹیک فرنٹل تھے سامنے سے حملہ کرتے رہے یا نائی طرف سے حملہ کرتے رہے رائٹ فلانک سے اللہ وغیرہ کی جاریکشن سے انڈین آرمی نے ایک سمت جو سٹریٹیجی میں بولتے ہیں یا ٹکٹس میں بھی بولتے ہیں فلانکنگ اپروچ بولتے ہیں